موسم کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے دھند کی وجہ سے بابو سابو سمیت مختلف مقامات پر موٹر اوے گزشتہ رات سے بند ہے جبکہ اس موک کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے بدلتے موسم کی خبر مزید جان لیتے ہیں زینب شہباز سے زینب بتائے گا کچھ علاقوں کو ہم دیکھ رہے ہیں دھند کے باعث بند بھی کیا جا رہے ہیں کیونکہ حد نگاہ کافی متاثر ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹرافک کتنی آپ دیکھ رہی ہیں متاثر ہوتی ہوئی جب بلکل دیکھیں سب سے پہلے سردی کی بات کر لیتے ہیں تو لاہور میں سردی کی شدت اب دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور اگر فوک کی بات کریں تو دھند نے کی اس کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ ہوئے ہیں نا صرف لاہور میں بلکہ لاہور سمیر جو پنجاب بڑھ کے بیشتر شہر ہے وہاں پہ دن کی جو شدت ہے وہ برقرار ہے اور گزدشتہ رات سے ہی موٹر وے بند کی ہے کیونکہ حد نگاہ بلکل صفر ہو گئی تھی اور اس وقت بھی موٹر وے بند ہے اور جو کہ بابو صاحب وہ انٹرچینج میں موجود ہوں تو میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کافی زیادہ دن کی شدت جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس طرح پنجاب برکے جو مختلف شہر ہے وہاں پر بھی یہ فوک ہے جس کی وجہ سے جو ٹرافک ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے دوسرے شہر کو جانے والے لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اس وقت بھی بابو صاحب وہ انٹرچینج پر گاڑیوں کی لائنیں کھڑی ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی موٹر وے کھلے تو ہم لوگ جو ہے وہ سفر کا آغاز کریں لیکن چونکہ فوک بہت زیادہ ہے مختلف علاقوں میں تو اس وجہ سے موٹر وے کھلے کو مختلف مقامات سے بند بھی کیا گیا ہے جس میں ایم ٹو ایم ٹری ایم فور ایلیون جو ہے وہ شامل ہیں جیسے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو وہ کھول دی جائے گی اس لیے موٹر وے پولیس ہے اس نے بھی احتیاطی تدہ بید بتائی ہے کہ جو شہری ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں ہیلپ لائن ایک سو تیس ہے اس پہ کال کریں کوئی بھی مشکل ہوتی ہے لیکن س فوگ میں صبح اور شام کے اوقات میں کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو جو موٹر وے پولیس ہے انتظامیہ ہے اسپیشلی جو ہائی ویس پر سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صبح دس بجے سے دیکھے شام چھے بجے تک درمیانیہ کے درمیان سفر کرنے کیونکہ اس دوران جو فوگ کی شدت ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے تو مختلف حاصل سے ایسے بچ سکتے ہیں تو فوگ کی شدت ہے تب تک برقرار رہے گی جب تک بارش نہیں ہو جاتی ہے تو بارش سے متعلق یہ ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کو دران موسم خوشک اور سرد رہے گا ابر علوت دینے کی پیشگوئی کی گئی ہے چونکہ اب سموگ میں بھی کمی واقعہ ہو رہی ہے اور دنیا کے علوت ترین شہروں میں اس وقت لہور کا چھٹا نمبر ہے دو سو آس ایر آٹھ ایر انڈیکس کالیٹی ریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے گزنشتہ روز بھی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو مسنوی بارشوں کے تجربے کیے گئے پہلا جو تجربہ کیا گیا تھا اس میں بھونہ باند کی وجہ سے بھی آگے آنے والے سنوگ میں کمی ہے اور سردی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے زینب آپ تفصیلیں نگاہ کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی